بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام محمد راسب ہے میں جلال پور شریف ڈسٹک جیلم سے آیا ہوں میں پہلی دفعہ یہاں آیا تھا مارچ کے مہینے میں مجھے جگر کا کینسر ہو گیا تھا اور یہاں پہ آختیب حسین علی بادشاہ سرکار نے مجھے حکم دیا کہ سات دام کروانے بیٹا میں نے سات دام کروائے اس کے بعد ٹیسٹ کروائے میرا جگر کا کینسر ٹھیک ہو گیا ٹیسٹوں میں رپورٹے میری نیگیٹیو تھی اور اس کے بعد میرے گاؤں کا ایک پیر ہے وہ میرے گھر میں آیا مجھے بخار تھا میری بیوی کو تعویز لکھ کے پانی میں بھگو کے دیکھے گیا تو کس سلسلے میں آئے تھے وہ آپ کو بیبار تھے آپ تو اس لیے آئے تھے وہ گاؤں سے گندم کٹھی کرتے ہیں اور ان کا میلہ لگتا ہے میلے پہ ہم جو ہے نا لنگر کھلائیں گے لوگوں کو جو بیر سے لوگ آئیں گے نا وہ شروع سے ان کا بنا ہوا ہے بولے تیار گھر سے دس کلو بہترہ کلو بیس کلو کوئی من دے دیتا ہے کوئی دو من دے دیتا ہے وہ تعویز بخار میں میری بیوی نے مجھ کو دیا میں نے پی لیا اور مجھے تکلیف جب دوبارہ شروع ہوگی ہے تو میں اپنے مرشد کے پاس آگیا ہوں میں نے کہا سرکار مجھے تکلیف دوبارہ شروع ہوگی ہے تو یہاں پہ میں نے ان کو صحاب بتایا کہ یہ مجھ سے گلتی ہوئی ہے اور مجھے اس گلتی کی معافید ہے میں اس کے بعد دوبارہ انشاءاللہ ایسی گلتی نہیں کروں گا سرکار جی نے مجھے معاف کر دیا ہے اب بڑے سرکار صوفی عباد صفاق قبلہ سرکار مسنجف علیہ السرکار کے مزار پہ میں آیا ہوں حاضری دینے کے لیے اور ان سے بھی معافی مانگی ہے اپنے مرشد سے بھی معافی مانگی ہے اب میرے مرشد بھی مجھ سے راضی ہیں میری صحت بھی آج دو دن سے ٹھیک ہے میں بالکل اپنے آپ کو فٹ محسوس کر رہا ہوں آپ کسی خشبو خریدنے والی دکان پر چلے جاتے ہیں جہاں خشبو ملا کرتی ہے وہاں جب پہنچتے ہیں آپ خریدیں یا نہ خریدیں جب اندر داخل ہوتے ہیں تو واپس آتے ہیں تو آپ کے کپڑوں سے وہ خشبو آنا شروع ہو جاتی ہے یہ اہلِ ذکر اللہ کے بندوں کا آستانہ ہے یہاں تم آئے ہو خالی دیکھنے کے لیے بھی آئے ہو پھر بھی میرا خدا کرم اور مہربانی فرما دے گا کیونکہ یہ دکان کے اندر ہم نے کانٹے نہیں رکھے پھول رکھے ہیں پوری جوانی اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں گزار دی ہے پس دعا ہے رب کعبہ سے اے اللہ ہر انسان کے جب ہاتھ اٹھیں تو اس کی مراد کو پورا فرما دے اور ہر بیمار کے لیے رب تو شفا تا فرما دے اور جہاں کو پڑتا ہے لا الہ اللہ تعالیٰ اس پاک کلمے کے وسیلے سے تمام بیماروں کو شفائی کل ہی نصیبتا فرما دے ساج یاد رکھیں یاد رکھیں وہ کہتے ہیں گرتے وہی ہیں جو شاہ سوار ہوتا ہے بلا وہ تلف کیا گرے جو گٹھنوں کے بل چلتا ہے اگر کسی کی آنکھ میں دربار اے علیہ بلاوڑا شی چپتا ہے تو اس کا حق بنتا ہے کیونکہ میں حضرت علی کے کول یا ان کے ارشادات کو سن کے بڑا خوش ہوا کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جس کا کوئی دشمن نہیں ہے وہ منافق ہے اگر کوئی دشمنی کرتا ہے تو میں یہ سمیتا ہوں کہ میں مومن ہوں میں خدا کا بندہ ہوں اس لیے گبرانے کی ضرورت نہیں ان سلاخدار پہاڑوں کو بڑے دور سے دیکھ کر آئے ہو کراس کر کے آئے ہو ان ہزاروں لوگوں میں بیٹھے ہوئے اس امید اور اس یقین کے ساتھ کہ خدا کا بندہ ہمیں بھوک مارے گا اور خدا شفا دے گا ایک ہاتھ اٹھائے گا تو کرم اور مربانی ہو جائے گی آپ کو اس امید اور اس یقین سے بیٹھے ہیں شفا دینے والا میرا خدا ہے کرم کرنے والا میرا رب ہے